اعمال کرنے والے بن جاؤں اور اسی طرح متوکلین کا مطلب ہے کہ توقل کرنے والے بن جاؤں ٹرسٹ کرو اللہ تعالیٰ پہ اگر تم ایک دوسرے پہ انسانوں پہ ٹرسٹ کرتے ہو تو سب سے زیادہ ٹرسٹ کے لائق ذات اللہ تعالیٰ ہے اور اس حوالے سے میں آپ کو ایک ریل واقعہ سناتا ہوں توقل کے حوالے سے دیکھیں اللہ پہ ٹرسٹ اللہ پہ ٹرسٹ کا مطلب ہے کہ اللہ کی ڈیسیجنز پہ ٹرسٹ کرنا ہے کہ جو بھی میری زندگی میں ہو رہا ہے حادثہ ہو رہا ہے یا کوئی خیر آ رہی ہے یہ سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اور اس میں کوئی نہ کوئی میرے لیے لیسن ہے کچھ سیکھنے کے لیے ہے یا میرے لیے اس میں خیر ہی خیر ہے ایک بہت بڑے سکولر ہیں وہ یہ واقعہ سناتے ہیں ان کے دوست کا واقعہ وہ پہلے ہندو تھا وہ شخص اور اس کے بعد وہ اس نے اسلام قبول کیا اب اسلام قبول اس نے کیسے کیا سٹوری بڑی انٹریسٹنگ ہے اور اسلام بہت بڑی نعمت ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اگر میری زندگی میں یہ حادثہ نہ ہوتا تو میں اسلام سے متعرف بھی نہ ہوتا کبھی حادثہ یہ ہوا کہ ایم بی بی ایس کی تیاری کر رہے تھے وہ اور دبا کے انہوں نے تیاری کی ہندو تھے اور ہی وانٹی تو گیٹ انٹو ٹاپ میڈیسن کالیج آف یو ایس اے یو ایس اے میں ٹاپ میڈیسن کے کالیج میں جانا چاہتے ہیں اب جب انٹری ٹیسٹ وغیرہ دیا اور ایگزامز ہوئے تو فیل ہو گئے اس میں کلیر نہیں کر پائے اور ایم بی بی ایس میں نہیں جا سکے اب آپ لوگ اس سے ریلیٹ کر پائیں گے کہ بہت سے لوگ انجنیرنگ میں جانا چاہتے ہیں ایم بی بی ایس میں جانا چاہتے ہیں ان کا ایک گول ہوتا ہے اس گول کے مطابق ظاہر ہے کہ وہ محنت کرتے ہیں اور اگر وہ گول اچیو ہو جائے تو وہ خوش ہوتے ہیں اگر وہ گول نہ اچیو ہو تو پھر نیچرل ہے تھوڑی بہت ڈپریشن ہوتی ہے تھوڑی بہت وری آتی ہے انگزائیٹی آتی ہے وہ نیچرل ہے فطری ہے ہم انسان ہیں لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ جب میرا ایم بی بی ایس میں ایڈمیشن نہیں ہوا جب اس میڈیسن کالیج میں میں نہیں جا سکا تو ایک سال میں ڈپریشن میں رہا اب ظاہر ہے ان کے لیے ایک بہت بڑا حادثہ تھا کہ میں ڈاکٹر نہیں بن سکتا کہتے ہیں پھر بہرحال میرے فیملی والوں نے میری کاؤنسلنگ کی میرے دوستوں نے میری کاؤنسلنگ کی کہ یار کوئی بات نہیں صرف ایم بی بی ایس فیلڈ نہیں ہے اور بھی بڑی فیلڈ ہیں تم کمپیوٹر سائنس کر لو وہ بھی بہت اچھی فیلڈ ہے کہتے ہیں میرا انٹریس تو کوئی نہیں تھا لیکن چلیں اب چونکہ یہاں داخلہ نہیں ہوا میں نے کمپیوٹر سائنس میں داخلہ لے لیا اور that is where اس یونیورسٹی میں ہی میٹ سمون ان کا جو روم میٹ تھا وہ مسلمان تھا اور اس کے ساتھ رہ کر اسلام سے وہ ایکسپوز ہوئے انہوں نے دیکھا نماز کیا ہوتی ہے یہ وضو کرتا ہے صاف ستھرا رہتا ہے اس کو اشتیاق ہوا کہ میں پوچھو ہی آپ کیا کرتے ہیں وضو کرتے ہیں نماز پڑھتے ہیں نماز کے دوران آپ کچھ بولتے نہیں ہیں بات نہیں کرتے ہیں یہ کیسی عبادت ہے یہ پوچھ پوچھ کے اس کا اسلام میں بہت انٹریسٹ بڑھا انہوں نے اسلام کو پڑھا اور ماشاءاللہ اب وہ مسلمان ہے اور ان کے بچے اسلامی سکول میں پڑھ رہے ہیں امریکہ میں اور وہ جو سکولر تھے وہ ان کے بچوں کو پڑھاتے ہیں تو انہوں نے ایک دن انہیں پوری اپنی زندگی کی ایک کہانی سنائی کہ اگر میری زندگی میں فیلئر نہ آیا ہوتا اگر ایم بی بی ایس میں میں فیل نہ ہوا ہوتا اور میں کمپیوٹر سائنس کرنے اس کالیج میں نہ جاتا تو میں کبھی مسلمان سے نہ ملتا اسلام نہ دیکھتا اور آج میرے بچے مسلمان نہ ہوتا تو یہ واقعہ میں نے آپ لوگوں کس لئے سنایا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ پر ٹرسٹ ہونا چاہیے زندگی میں اتنا چھوٹا ویجن نہیں ہونا چاہیے کہ میری زندگی میں ایک حادثہ آ گیا تو زندگی ختم ہو گئی یا فلانی جگہ ایڈمیشن نہیں ہوا تو بس اب میں فیل ہو گیا آپ کو کیا بتا اللہ تعالیٰ نے آپ کے لئے کہاں بہتری رکھی ہوئی ہے جیسے میں انجینئر ہوں بیسیکلی غلام عصا خان انسٹیٹیوٹ سے میں نے انجینئرنگ کی اور یو اے ای میں میں کچھ عرصہ رہ کر آیا جاب کی تو مجھے نہیں پتا تھا کہ میں یوتھ کلب میں ہوں گا یا میں ٹیچنگ پروفیشن میں ہوں گا ہر ایک کا اللہ نے رزق لکھا ہوا ہے ہر ایک کی فیلڈ ڈیفائنڈ ہے سکوپ اللہ نے بنانا ہے رزق اللہ تعالیٰ کی ذات نے دینا تو متوکلین وہ لوگ ہیں جو ٹرسٹ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ڈیسیزنز کے اوپر ہمیں جو بھی پین پہنچے گی زندگی میں جو بھی حادثہ ہوگا پہلی تو بات ہے کہ ان میں اس میں فالٹ ہمارا ہی ہوتا ہے یہ سورہ یونس ورس 44 میں اللہ نے بتایا کہ اللہ انسانوں پر ظلم نہیں کرتا بلکہ انسان خود اپنے اوپر ظلم کرتا ہے رونگ ڈیسیزنز لے کر سننا سے دور جا کے ان چیزوں کو فوقیت دیکھے جو میٹر ہی نہیں کرتی اور ان چیزوں کو اگنور کر کے جو اصل میں میٹر کرتی ہیں لیکن پھر بھی بچاتا اللہ تو متوکلین ہمیں بننا ہے تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرسکیں ہمیں اللہ تعالیٰ پر توقل کرنا ہے اپنی بیس دینی ہے لیکن اس کے بعد توقل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پر کرنا ہے